بسم اللہ الرحمن الرحیم مغموم مائل مباز دود دل خلق وفل مباش مگن مرد مازاری تندرائی کی ناگا رسد برت قہر خدائی ستمبر ضعیفان مسکی مکن کے ظالم بدزخ رد بے سخن مکن کے وزن پر سخن پڑھیں گے ضعیفان ضعیف کی جمعہ ہے کمزور کے معنی میں بل ضعیفان بے چاراں لاچار اور مجبور کمزوروں پر زور مکن ظلم مت کر زور کردن ظلم کرنا کی معنی میں زور مکن کردن کرنا سے نحی کا سیغا واحد عظیر ہے بیندیش اندیشیتن اندیشہ کرنا خوف کرنا ڈرنا اس سے امر کا سیغا واحد عظیر ہے عظ تنگی یہ گور گور کے معنی قبر قبر کی تنگی سے شیر کا ترجمہ ہوا مجبور کمزوروں پر ظلم مت کر بیچارے کمزوروں پر ظلم مت کر آخر قبر کی تنگی سے ڈر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جس پر تم ظلم کر رہے ہو وہ کمزور ہیں تم سے بدلہ نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ظلم کر کے کسی نتیجے تک نہیں پہنچوں گے بلکہ آج اگر تم نے ایک پر ظلم کر لیا تو کل تمہیں قبر میں بھی جانا ہے اور قبر میں اپنے کی ایک حساب دینا ہے اس لیے قبر کٹ اور خوف کرو اور ظلم سے اپنے آپ کو باز رٹکھو بہ آزار مظلوم مائل مباش آزار کے معنی ستانا تکلیف دینا یہ آزاری لن سے حاصل مزدر ہے مائل مباش مباش یہ بودن سے بودن مزدر سے نہیں کسی نوائی لازیر ہے مائل ہونا یعنی خواہش کرنا رغمت کرنا بہ آزار مظلوم مائل مباش یعنی مظلوم کو ستانے کی خواہش مد کر شوق مد کر کہ کسی مظلوم کو ستاوے اس کا شوق مد کر زہ دودے دلے خلق کا غافل مباش دودھ کے معنی دعا دودے دلے خلق مخلوق کے دل کا دعا خلق یعنی مخلوق زہ از کا مخفف ہے مخلوق کے دل کے دوے سے اور دل کے دوے سے مراد بددعا ہے غافل مباش غافل مت ہو تنمہ ہوا شیکہ مظلوم کے ستانے کی خواہش مت کر مظلوم کے ستانے کا خواہش مند مت ہو مخلوق کے دل کے دوے سے غافل مت ہو یعنی مظلوم کو ستانے کا شوق مت کر اور اس سے بھی فکر مت رہے کہ تجھے بددعا نہیں ملے گی بلکہ اگر ظلم کرے گا تو مظلوم کی بددعا نہیں کر جائے گی مکن مردم آزاری تند رائے تند کے معنی تیز سخت تند رائے جسے موٹی عقل والا کہیں گے بے عقوف مغرور مردم آزاری آزار دن ستانا سے آزار اس سے امر ہے اس سے پہلے مردم آیا مردم آزار اس میں فائل سمائی بنا لوگوں کو ستانے والا اور اس میں یا مزدر کی ہے تو مردم آزاری کمانا ہوگا لوگوں کو ستانا یعنی ظلم کرنا تو ای تندرائی مردم آزاری مکن یعنی اے مغرور ظلم مد کر اے بے عقوف ظلم مد کر نا دہت مہنی اچانک یقائق رسیدن پہنچنا سے مزارکہ سے غائب ہے بل تو تجھ پر کہر خدا خدا کا کہر اللہ کا غصب اللہ کا غصہ تجمع ہوا اے مغرور ظلم مد کر ورنہ اچانک تجھ پر خدا کا کہر پہنچے گا اللہ کا غصب ناصل ہوگا اللہ آپ ذکی فالش فرمائیں ستم بر ضعیفانی مسکی مکن کہ ظالم بدو سخ رفت بے سخن ستم کے مہنی ظلمت بر ضعیفانی مسکین مسکین کم زورو بر غریب کمزوروں پر لاچار کمزوروں پر ستم مکن ظلم مت کر کیوں کہ ظالم بدو زخ رفت کہ ظالم دو زخ بھی جائے گا بے سخن یعنی بے شک بے پیلو کال اس میں کوئی شک کی بات نہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں یہ سخن لفظ تین طریقے سے بڑا جاتا ہے سخن سخن اور سخن لیکن اس شہر میں کیونکہ پہلے مسئلے میں مکن ہے اس لئے اس کے بزن پر پڑھیں گے سخن ترجمہ ہے مسکین کمزوروں پر ظلم مت کر لاچار کمزوروں پر ظلم مت کر کیونکہ ظالم بے شک دو زخ میں جائے گا کہ ظالم کا ٹھکانہ دو زخ ہے اس لئے ظلم بہت ہی بری چیز ہے بتلایا لیکن ظلم صرف انسان پر ہی نہیں بے زبان جانور پر بھی کیا جائے تو اس کی بھی بدواری کر جاتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں وصلا اللہ تعالی على خیر خبه محمد وآله واصحابه المعین